نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ آج پھر ایک ایسے ٹاپک پہ آپ سے بات کر رہا ہوں جو دیس سے بہت ہی چوری ہی باتیں ہیں آج کی میڈیا میں آپ جب نیوز دیکھتے ہوں گے شاید ایک ہی نیو چینل دکھتا ہوگا سوسان سینگریہ اور یہ وہ کیا دیس میں اصل مددوں پہ بات ہو رہی ہے آپ سوچیں دیس کہاں ہے کروڑوں کروڑوں لوگ بریجگار ہو گئے ہیں بھوک مری کی نومت آ چکی ہے لوگ سوسائٹ کر رہے ہیں مگر ایک سوسائٹ کی اوپر سوسان سینگریہ پہ پورا میڈیا کی کوریسٹی کی ہوئی ہے کیوں آنکھے پورے میڈیا ایک ہی نیوز پہ کیوں آپ سے بات کر رہی ہے میں سپریگ کورٹ سے آپ ایک سوال کریے اور دیس کے سنویتانک سنستاؤں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی سوال کریے کیا ایک آدمی کی جان کی قیمت اگر کوئی فلم اسٹار ہے اس کی قیمت الگ ہے اور ایک گریب ہے اس کی جان کی کیا قیمت الگ ہے کیونکہ اس دیس میں اب تک جتنے لوگ کووڈ سے مرے ہیں کچھ اتنا ہی مجھے ابھی تک جو ڈاٹا مل رہا ہے تو سوسائٹ کر کے بھی مر رہے ہیں تو کیا دیس کی میڈیا صرف ایک ہی نیوز پہ ایک ہی ٹاپک پہ بات کرے گی گھنٹ 24 آور کی گھر آور آپ دیکھ لیجیے تو اس میں سے کم سے کم 20 گھنٹا سب سوسان سنگھ کے ہی برن سے اس میں چار گھنٹے پہ وہ اپنا اپنا جو پروگرام دکھاتے ہیں ساز بہو اور کیا کیا وہ اس میں دکھاتے ہیں کیا اصل مددوں پہ دیس میں کوئی میڈیا بات کرنے کو تیار ہے آپ کا جواب ہوگا نہیں آخر کیوں لوگ بیروچگاری پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں لوگ کیوں نہیں بھکمری پہ بات کر رہے ہیں لوگ کیوں نہیں لوگوں کے نوکری پہ بات کر رہے ہیں ابھی ابھی کنگنا راناواز جی نے آپ نے دیکھا ہوگا مہاراست کو پیوکو سے کمپیر کیا لوگوں نے میڈیا میں کوئی بات نہیں سوسوینیا کی ایک نیتا نے ان کو حرام خور بنا وہ جیادہ گناہ ہے وہ جیادہ گناہ ہے مگر وہ اس نے پیوکو سے کمپیر کیا وہ گناہ نہیں ہے آخر کیوں آپ سنچیں گے کیسا تماسہ چن رہی ہے دیس میں لوگ سچ بولنے سے دردے لگے ہیں سچ بولنا نہیں چاہتے ہیں کیوں نہیں سچ بول رہے ہیں یہی سوال اگر یوگی کے راج میں ڈاپٹر کفل نے وہاں آواز اٹھائی اور لوگوں نے بھی آواز اٹھائی ان کو اٹھا کے رسوکہ لگا کے نونو مہینہ جیل میں سڑا دیا گیا کوئی جواب دے ہمیسا کے اوپر کسی نے جھوٹی افوا فیلائی کی وہ بیمار ہیں ان کی طبیعت خراب ہے احمد آباد میں اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا گیا پر بی جے پی کی سرکار جہاں جہاں ہے وہاں الیگل جتنی بھی قانون ہے سب یوز کر رہی ہے مگر سپنگ پورٹ وہاں خاموس ہے سپنگ پورٹ بھی سیلیکٹیڈ مدے پہ ہی بول رہا ہے جہاں بی جے پی سے لوگوں سے جھوڑی ہیں وہاں سپنگ پورٹ خاموس ہو جاتا ہے جہاں دوسرے پارٹیوں سے جھوڑی ہیں وہاں سپنگ پورٹ بہت ایکٹیب ہو جاتا ہے ارنب گوہ سوامی کے کیس کو سننے کے لئے سپنگ پورٹ کے پاس ٹائم تھا بہت ٹائم تھا مگر کوویٹ پہ سننے کے لئے پورٹ میں ٹائم نہیں تھا سوالی اتنے ہیں کہ جواب نہیں ملتے ہیں مجھے ایک سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے دوسری سرکاریں اتنی ایکٹیب ہیں یہاں کی سرکاریں اتنے خاموس کیوں ہیں کیا مہاراسترہ کو پیو کو بولنا مہاراسترہ پولیس کا آپ کنڈوں سے موالیوں سے کمپیر کرنا کیا یہ دیش دروہ راز دروہ نہیں بنتا ہے آپ کیسے مہاراسترہ کو پیو کو بولا اس پہ کوئی جواب نہیں آج دو اٹھکے کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک لیڈیز دیں کرنگنا راناؤت ایک لیڈی ہے اس کو آپ حرام پور نہیں بولنا چاہیے تو کیا ریا لیڈی ہے اس پہ آپ نے کیا کیا الیگیشن لگایا بی جے پی کے نیتاؤں نے مہاراسترہ کو بدنام کیا یو پی کے اندر بیہار کے اندر آج کیا وہ مہاراسترہ میں ووٹ پانگنے کے لائک ہیں میں مہاراٹی مانوز سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بی جے پی نے جس طرح مہاراسترہ کو بدنام کیا امیسہ نے اس کو وائی سرنی کی سرکشہ دیا کنگنا راناؤت کو بی جے پی کے سرکار نے دیا کیا آپ لوگ اس پہ سوال کریں گے مہاراسترہ کو پیوں کو بولنا ایک راز درو بنتا ہے پر اب تک خاموس ہے میں ادھر ٹھاکرے صاحب سے پوچھنا چاہتا آپ کیوں خاموس ہیں آپ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں کس بات کا ڈر ہے ایک لڑکی تک پورے پولیس میسٹیشن کو بدنام کر رہی پھر بھی آپ خاموس ہیں یوگی کے خلاف بولیے تو اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے اینے سے لگا دیا جاتا ہے مگر آپ نہیں بول رہے ہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو آواز اٹھانا پڑے ہیں خاموسی نہیں ہو سکتا ہے خاموسی اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے خاموسی اختیار آپ نے کیا ہے سرکار کو جواب دینا چاہیے بی جے پی جس طرح سے مہاراست کو بدنام کیا ہے مہاراست کا سودہ کر رہی ہے سرک بیہار کے ایک الیکشن کے لیے کیا پورے مراتھی مانوسی گارہ بارہ کرو جو بھی مہاراست کے لوگ ہیں ان کو بدنام نہیں کر رہی ہے اس پہ سوال نہیں کرنا چاہیے یہ میڈیا ایسا کیسے بول سکتی ہے آپ بتائیں مہاراست کی جو بارہ کرو لوگوں کی اسمیتہ ہے وہ خطرے میں آپ لوگوں نے ڈان دیا بتائیں یس میں بلکل اس فیبر میں نہیں ہوں کہ آپ مہاراست کو بدنام کیا ہے آپ کوئی بھی راجنیتی کریے مہاراست کو بدنام نہیں کر سکتے ہیں میں بی جے پی والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جو مہاراست کو آپ نے بدنام کیا ہے آپ مہاراست کو اس طرح سے کیسے بدنام کیا ہوں بتائیں جس طرح سے مہاراست کی بدنامی چل رہی ہے وہ ہم برداست کہیں کر سکتے ہیں کنگنا ناراروت کے اقلاب اتب صاحب کو اٹھنا پڑے گا آپ سپٹنگ کوٹ کو یہ بتانا پڑے گا سنویدان میں ایک فلمسٹار کی جان کی قیمت اتنی ہے ایک عام انسان کی قیمت ہے یا دونوں کی برابر ہے پھر آج مجھے نئے لگتا ہے کہ یہ قریب کی انسان جسی بیہار سرکار میں ایک ماسوم کو اٹھاٹھاٹھ مینہ نونو مینہ بے گناہ کی سجا میں ڈال دیتے ہو جب گجرات میں بیہاریوں کو مارا جا رہا تھا تب کہا تھی ماہ بھی بیہار کی سرکار کیوں نہیں آواز اٹھا رہی تھی تب آپ اس کی جان کی قیمت نہیں تھی سوسانت کی جان کی قیمت ہے میں بھی ہمدردی رکھتا ہوں سوسانت سے جو بھی ہوا گلت ہے اس کو چانچ کرنا چاہیے اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں مگر جتنی سوسانت کی جان کی قیمت ہے اتنی اور بھی بیہاریوں کی قیمت ہے کچھ پہ کیوں نہیں بات ہو رہی ہے سوال میرا وہ ہے جب گجرات میں بیہاریوں کو مارا جا رہا تھا نیتیس کمار کیوں نہیں بول لیتا ہے میرے بیہار کا اولاد مارا جا رہا ہے بیہار کا بیٹا مارا جا رہا ہے وہاں تو نیتیس صاحب خاموص تھے میں اس کو بالکل ہی اور آپ لوگوں سے بھی بولتا ہوں آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں آپ کی خاموصی ان کی طاقت ہے جس دن آپ آواز دیں گے جس دن آواز دیں گے ان کی آواز تب جائے گی جب تک آپ خاموص رہیں گے ان کی جلم و ستم بڑھتی ہی رہے گی آپ کو اٹھنا پڑے گا سوسانت کیلئے میڈیا اٹھا رہی ہے آپ حکمری روجگاری آپ کو کمپیر کوویٹ کے سمیں یو ایس اے امریکہ سے کیا گیا آپ کو جب فیسلٹی دینے کے گیا تو کیا بولا گیا سومالیا اور سودان سے بھی بتر دیا گیا کیا آپ کو پانچ سو روپے آپ کو دیا گیا آپ سوچئے پانچ سو روپے وہ بھی پتہ نہیں مجھے کتنے لوگوں کو ملہ مجھے ڈاٹا نہیں معلوم ہے کیا ایک مہینہ ایک گریب پانچ سو میں کھا سکتا آپ سوچ کے دیکھئے کمپیر آپ کرتے ہو یو ایس اے امریکہ دنیا یورپ کے کنٹریوں سے مر فیسلٹی دینا پڑتا ہے آپ سومالیا سودان سے بھی بتر ہو بات کرتے ہو کیسی باتیں کرتے ہو باجپا کے لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو آپ بتائی کیسی باتیں کرتے ہو جی ڈی پی تیس پر سے نیچے چلا گیا آپ بتاؤ آپ بات کرتے ہو آپ کو سرکار چلانا نہیں آتا ہے آپ میڈیا سے آپ دیش کو گمراہ کر رہے ہیں میڈیا آپ کو گمراہ کر رہی ہے میڈیا کے جڑیے سرکار اصل مدھو کی بات کو چھپا دینا چاہتی ہے سوسانت سے دیش کو کیا ملے سوسانت کے اگر کاتل پکڑاتے اس سے دیش کا کیا بھلا ہوگا اس کے پریوار کا بھلا ہوگا سوسانت کا بھلا ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو ہمدردی ہے مگر میں کہتا ہوں دیش کے لاکو لاک بیروچگار کو اس سے کیا ملے گا میں ریا چکروتی کو کلفاسی پہ لٹکا دو اس سے دیش کو کیا ملے گا جو لاکو لاک لوگ آج مر رہے ہیں ان کے غلاب سر میڈیا کو بولنا چاہیے پر میڈیا خاموس ہے میڈیا کے پاس کوئی آواج نہیں ہے کیونکہ آپ خاموس ہیں آپ خاموس ہوں گے تو سب لوگ خاموس ہوں گے تو آج بھی وقتیں اٹھ جائیے اور آواج بنیے اور دیش کو بچا لیجئے یہ تو لوگ تنتر ختم ہو جائے گا یہ میڈیا آپ کو ختم کر دیں گا آپ کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو آپ آج بھی وقتیں اٹھ جائیے تینکیو نمسکر